سلام علیکم میں ہوں آپ کا میز بانزوہی بڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں انپی پی ٹی وی ناظرین میرے ساتھ اس وقت یوت فنگ کے صدر ہیں سنڈر پنجاب کے تو وہ خان صاحب کے کافلے کو لیڈ کر رہے ہیں خان صاحب کے آگے آگے چاہ رہے ہیں راستہ صاحب کروا رہے ہیں تو ہی ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا اپنا رول پلے کر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی سر آپ یوت فنگ کے پریزیڈنٹ ہیں تو آپ آگے خان صاحب کا راستہ کر رہے ہیں پچھلی دفعہ یہاں پہ کوئی ڈرامے بازی کی تھی پٹواریوں نے اس دفعہ ہم آگے چاہ رہے ہیں کہ کوئی مرد کا بچے ہے تو ذرا بہر تو ہے ہم ذرا دیکھیں کون ہے یہاں پہ بڑا بدماش آئی تو پورا گجرہ والا آئی پورا گجرہ والا نکل آیا آج پورا گجرہ والا نے یہ ثابت کیا کہ خان تیرا مت والا گجرہ والا گجرہ والا تو آپ لہور سے آئے ہیں آپ لہور سے آئے ہیں تو گجرہ والا کے اندر انٹر ہوئے ہیں گجرہ والا کی عوام میں کیا جوش اور چلپا دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پوری کی پوری گجرہ والا بائر آگئے ہیں آپ خود جوش اور جذبہ لوگوں کا دیکھ رہے ہیں اس طرح کا محول ہم نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جس طرح کا محول الحمدللہ آج بنا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم اسلام آباد جائیں گے اور اس امپورٹنٹ سرکار کو گھر پہ جائیں گے انشاءاللہ آپ کیا سمجھ دیا کہ اسلام آباد لانگ مارٹ پوائنٹ نے سے پہلے الیکشن کا لان ہو جائے گا کار تو دینا چاہیے انہیں یہ دیکھ لیں یہ جوش دیکھ لیں یہ جذبہ دیکھ لیں پورا پاکستان اس وقت باہر نکلا ہوئے جس شہر میں جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ شاید گھروں کے اندر کوئی راہ ہی نہیں ہے فیملیز باہر نکل نکل کے خان صاحب کو ویلکم کر رہی ہیں نوجوان کر رہے ہیں بزرگ کر رہے ہیں میرا تو خیال یہ ہے اور مشورہ بھی یہ ہے موچھوں والے بندر کو کہ الیکشن کا انہوںسمنٹ کر دو ہم پورا من لوگ ہیں لیکن ہم اسلام آباد انٹر ہوگے اور تم نے کوئی بدماشے کی تو تمہیں بندر بنا دیں گے انشاءاللہ میرا آخری سوال ہے آپ سے رات کو نواز شیف نے ایک ٹویٹ کیا کہ خان صاحب کے کافلے کے اندر دو ہزار لوگ نہیں ہیں اور میں جو دیکھ رہا ہوں دو ہزار تو آپ کے ساتھ یہ بھرکر آپ کے لاغ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیں گے نواز شریف صاحب آپ میر بانی کر کے ایک دفعہ پاکستان آئے صحیح دیکھیں پاکستان کی عوام آپ کو ازفہ ویلکم کیسا کرتی ہے ایسا سرپرائز ملنے والا تمہیں اور اس کے بعد پھر تمہارے پلیڈلرز کم ہو تمہارے پلیڈلرز زیادہ ہو تمہیں ہم پاکستان کی جیل میں بند کریں گے اور جو تم نے قوم کا پیسہ کھایا انشاءاللہ تمہاری جیبوں سے سارے وہ پیسے بھی نکلوائیں گے میرے ساتھ سنٹر پنجاب کے صدر ہیں تو انہوں نے اپنے حیالات کا اظہار کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی گفت کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ مجھے دیجئے یادت اسلام والے